تبدیلی سرکار کے مشن کلین لاہور کو گریک لگ گئی صفائی کا کام ٹھپ شہر کوڑے کے ڈھیر میں تبدیل گلیوں اور بازاروں میں کوڑا ہی کوڑا بدبو اور تافون پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ادائیوں کے دعوے سب جھوٹ تنخواہیں نہ ملی صفائی عملہ آپے سے باہر شاہین کمپلیکس کے سامنے کورا سڑک پر پھینک دیا البیراک اور اسپاک انتظامیہ کے خلاف نارے بازی ایک ماہ کی ادائیگی سے کام نہیں چلے گا چھے کروڑ پہ ایک ماہ کی ادائیگیاں ہیں ترجمان اسپاک کا پنجاب حکومت کو جواب ملازمین کو تنخواہوں کی ادام ادائیگی کوڑے کے ڈھیر وزیر بلدیاد بشارت راجہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پر برہم چیف ایگزیکٹیف آفیسر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی خالد نظیر کا تبادلہ 28 جنوری کو تائینات ہوئے 26 فروری کو تبدیل خالد نظیر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس تائینات خالد نظیر کا تبادلہ گریڈ 19 میں ریگلر ترقی کے باعث کیا گیا یکم مارچ کو دوبارہ عہدہ سنبھالیں گے ترجمان الڈیولی ایم سی بھارتی جارہیت کے خلاف اہلے لاہور یک زبان پاک فوج سے اظہار یک جہتی جوان بزرگ وکلا تاجر سب جذبہ ایمانی سے سرشاہ بھارتی جارہیت کے خلاف سیاسی قیادت ویب متحد لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی مصمت بھارت کی جارہیت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیر قانون بشارت راجہ فیاز الحسن چوہن کی گفتگو جارہیت کا جواب جارہیت سے دیا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مطالبہ شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا چودری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا مودی ایشیا اور دنیا کو آگ میں دھکیل نہ چاہتا ہے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویٹ پنجاب اسملی میں بھارتی جارہیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور ٹاؤن ہال میں میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف یونین بھارتی جارہیت پر سراپا اتحجاج نیرندر مودی کا پتلا نظر آتیش بھارت مخالف ناربازی بھارت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا گوورنر پنجاب چودری سرور کا ویڈیو پیغام بھارتی جارہیت کی شدید مضمت کرتے ہیں حکومت فوری قومی قیادت سے مذاکرات کرے مشترکہ اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام جائے گا قمر الزمان کائرہ پلواما کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ اوچھے حد کنڈوں سے بے نکاب ہو چکا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود کسوری دونوں رہنماؤں کی گل بھگ میں پی پی رہنماؤں رانہ شاکت کی رسمیں کل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹماتر کی قیمت میں ہوش رواہ اضافات جتنا مرضی مہنگا ہو جائے پاکستانی ٹماتر ہی کھائیں گے شہری بازد بھارت اپنا ٹماتر اپنے پاس رکھے اپنے بزدل پوجیوں کو کھلائے لاہوریوں کا موڈی سرکار کو پیغام بھارتی جارہیت کے خلاف فلم انڈسٹری یک زبان سینیما ایکزیبیٹر ایسوشییشن نے بھارتی فلموں کے نمائش روک دی سینیما گھروں میں اب سے پاکستانی فلمیں ہی لگائیں گے سینیما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلم آرٹ اور کلچر مضبط مجھ دیتا ہے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے سمنباد موڑ پر ٹریفیک پولیس اہلکار کو گاڑی تلے روندنے کی کوشش پولیس نے ملزم محمد علی کو گاڑی سمیت عراست میں لے لیا پولیس اہلکار حسن زیب نے ٹریفیک سگنل کی خلاف ورزی پر کار سوار کو روکا ملزم کے خلاف دھانہ گلشن راوی میں اقدام قتل کی اف آئی آر در گھڑی شاہو اور برکی سے لاشیں ملنے کا معیمہ حل سی آئی اے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا بارہ سال پرانے قتل کیس کے ملزم کو بھی دھر لیا گیا چوری اور ڈکیتھی کی وارداتوں میں ملویس گینگ بھی پکڑا گیا ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقادی اور قیمتی سامان بھی برامت کر لیا گیا قلعہ گوجر سنگھ میں ایس پی سی آئی اے عثمان ایجاز کی پریس کانفرنس نواب ٹاؤن پولیس نے بھی موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ لیا ملزمان کے قبضہ سے موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان پر آبت کر لیا گیا ڈی ایس پی چونگ رانہ اشفاق کی پریس کانفرنس شہر میں چوری کی وارداتوں میں کمی نہ ہو سکی ڈیفنس ڈبل ڈی بلوگ فیز فور میں جنرل سٹور کا صفایہ چور ساڑھے پانچ لاکھ روپے نقادی اور قیمتی سامان لے کر فرار چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی کسٹمز ہکام سمگلوں کے قلاب متحرک اینٹی سمگنگ سکوڑ کی جی ٹی روڈ پر بڑی کاروائی پشاور سے لاہور سمگل کیا جانے والا سامان کا کنٹینر پکڑ لیا کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان برامت کر لیا بکڑے گئے سامان میں کپڑا بالوں کا سپری الیکٹرونکس اور آؤٹو سامان شامل ہیں ریلوے سٹیشن پر بھی کاروائی ہوئی بزریہ ٹرین دیگر شہروں میں چھالیا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی لاکھوں روپے مالیت کی 1350 کلو چھالیا برامت کام چور تفتیشی افسر ہو جائیں خبردار اب کارکردگی مانیٹر ہوگی پولکیم سافٹویر کی اپگریڈیشن پر کام جاری پنجاب انفرومیشن ٹکنالوجی کو سافٹویر اپگریڈ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا تفتیشی افسران کی کاروائیاں سافٹویر میں شامل کی جائیں گی پنجاب کی تاجیر سیاست میں بڑی حل چل تاجیر برادری کے بڑوں نے پاکستان ٹریڈرز ایلائنس کے نام سے تنظیم بنا لی نون لیگ ٹریڈرز ونگ اور تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ کے مرکزی راہنما بھی شامل 10 سالہ لڑکہ ماں سمیت سمنباد کے علاقے سے لاپتہ پولیس نے مریم کے سابقہ شہر صلاح الدین کی مدیت میں اغوا کا مقدمہ درج کر لیا پولیس نے ماں بیٹے کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا کا سہارہ لے لیا بیورکریسی میں بڑے پیمانے پر ترقییاں اور تائیناتیاں چالیس سے زائد افسران کو گریڈ انیس میں باقاعدہ ترقی دے دی گئی ایڈیشنل سیکرٹری ویل فیئر سمیر احمد سید کی بھی گریڈ انیس میں ترقی ڈائریکٹر لاہور رنگ روڈ ایتھارٹی امران قریشی کو ترقی کے بعد کام جاری رکھنے کا حق ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات سادیہ تحریم کو محکمہ سرویسز ریپورٹ کرنے کی ہدایت خیابانے فردوسی کی ریمارڈلنگ کا منصوبہ سگنل فری کوریڈور منصوبے پر عوامی تحفظات سننے کے لیے تقریب محکمہ محولیات الڈی افسران سمیت سیول سوسائیٹی منبران کی شرکت منصوبے پر اٹھاون کروڑ روپے لاغت آئے گی چار یوٹرن چار پیدل سوار پل اور اللہ ہو گول چکر کی بہالی کی جائے گی منصوبہ چار ماہ میں مکمل کیا جائے گا سستی ٹکٹیں بگ گئیں مہنگی باقی دبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایس ال کامیلا سجنے کو تیار ٹکٹو کی فروخت کا دوسرا روز مکمل پانچ سو سے ہزار والے ٹکٹ بگ گئے دو ہزار والی تیس فیصد جبکہ تین ہزار والی ساٹھ فیصد ٹکٹیں دستیاب قضافی سٹیڈیم میں ایک وقت میں پچیس ہزار شائقین کرکٹ میچ دیکھیں گے اور گلوکار علی زفر کا میشا شفی کے خلاف فیطق عزت کے دعوے کا کیس سیشن کورٹ میں سمات دو گواہ ہاں نے میشا شفی کے خلاف شہادتیں کلم بند کروا دی موسیقی